تو اس مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک اکاؤنٹن ویسلی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آفیس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی باس کافی ویرڈ اور عجیب ہوتی ہے وہ سب سے روڈ رہا کرتی تھی وہ صرف اپنی خوشی میں خوش ہونے کے لیے ان ورکرز کو کہا کرتی تھی اور ان کی خوشی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا اب ویسلی اس لیے اداس ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بچپن کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کی مدر کو تب چھوڑ دیا جب وہ بھی پیدا ہی ہوا تھا اور اس کی دوست نے اس کے فرنڈ کے ساتھ مل کر اس پر چیٹ کیا اب یہاں پر سین چینچ ہوتا ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک لیڈی کو ایک پلٹ دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس پر کوئی نشان ہے یا نہیں وہ لیڈی اس پر کوئی نشان نہیں پاتی اور تب ہی اس لیڈی کو کوئی دور سے شوٹ کر دیتا ہے اور اب وہ سارے لوگ اس آدمی کے پیچھے ہوتے ہیں یہ یہاں سے بھاگ چاہتا ہے اور پھر دوسرے راستے سے آتے ہوئے شیشہ توڑتے ہوئے ان سب پر فائرنگ کرنے لگتا ہے جیسے ہی وہ سب لوگوں کو مار چکا ہوتا ہے تو اسے کال ریسیو ہوتی ہے جس میں کوئی اسے بلیک میل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو جب وہ اپنے پاؤں پر دیکھتا ہے تو اس کے نیچے ایک ایک سائن ہوتا ہے اسی کروس کا سائن اور تب ہی دور سے کوئی اس پر شوٹ کر دیتا ہے یعنی کسی کو پتا تھا کہ یہ آدمی یہاں پر آئے گا اور اسے مارنا ہے یہاں پر سیم چینج ہوتا ہے اور ہم ویسلی کو دوبارہ سے اوفیس میں دیکھتے ہیں اور اب آج اس کی بوس اسے دوبارہ سے ڈانتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ایموشنل ہو جاتا ہے ایون وہ رونے والا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سب سے تنگ آ چکا تھا اس کی ہارٹ پیٹ بھرنے لگتی ہے تو وہ فوراں سے میڈیسن لیتا ہے شام کو وہ ایک سپر مارکٹ چاہتا ہے جہاں پر ایک لڑکی جس کا نام فاکس ہوتا ہے وہاں پر آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کسی نے تمہارے فادر کو کھولی مار دی ہے یہ کل کی بات ہے اور یہ اسی آدمی کی بات کر رہی ہوتی ہے جسے ہم نے تھوڑے دیر پہلے دیکھا اب فاکس اسے بتاتی ہے کہ وہی آدمی تمہیں بھی مروانا چاہتا ہے اس لیے تم اپنا خیال رکھنا کبھی فاکس کو وہاں پر کوئی سسپیکٹڈ آدمی ملتا ہے تو فاکس فوراں سے ویزلی کو پوش کرتی ہے اور اسے پہلے کہ وہ فائرنگ کر کے اسے مارتی وہ آدمی آسی بھاگ جاتا ہے اور فائرنگ پرنڈم چیزوں پر ہونے لگتی ہے جسے وہاں پر شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ویزلی ڈر کے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ واقعی بہت ڈر پوک تھا اس میں بریوری تھی ہی نہیں اب ویزلی ہمیں روٹ پر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ایک آدمی ایک برس کو بہت تیزی سے ڈرائف کرتا ہے اور ویزلی کو ٹکر مارنے لگتا ہے لیکن وہاں پر فاکس آ جاتی ہے اور گاڑی کے ٹریف مارتے ہوئے ان سے ویزلی کو بچا لیتی ہے تو ویزلی اب گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب یہ آدمی جو ان کے پیچھے ہوتا ہے وہ انہیں مارنے کے چکروں میں تھا تو فاکس اپنی گاڑی کا ششہ توڑتے ہوئے باہر آتی ہے اور فائرنگ سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن وہ کولی اس کی اپنی ہی گاڑ کے ٹائر میں لگ جاتی ہے جس سے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے یہ لوگ اپنی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کرتے ہیں دونوں پولیس کارز آگے کھڑی ہوتی ہیں تاکہ ان کو روک سکیں لیکن فاکس کے گاڑی ان دونوں کارز کے اوپر سے جمپ کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے پولیس کو بس نظر آتی ہے لیکن جب اس گندر جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ آدمی جو ان لوگوں کے پیچھے تھا وہ وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے اب فاکس کافی سوچنے کے بعد ویسلی کو ایک بڑے آدمی کے پاس لکے جاتی ہے جو کہ اس موی کا مین کریکٹر بھی ہے وہ سب سے پہلے ویسلی کی گند دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہارے سامنے یہ باسکٹ پڑی ہے اس میں کافی زیادہ فلائز ہیں تو تمہیں انہیں شوٹ کرنا ہوگا اور یہ تم کر سکتے ہو لیکن ویسلی کافی ڈر چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کبھی گند نہیں پکڑی تو اور مین اسے کہتا ہے لیکن تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا تو ویسلی ڈرتا ڈرتا گند اٹھاتا ہے اور اس باسکٹ کے طرف فائر کرنے لگتا ہے اور لیکنی ساری فلائز کو مار ڈالتا ہے اولڈ مین ویسلی کو بتاتا ہے کہ تمہارا دل بہت تیز تھڑک رہا تھا لیکن چار سو گنا زیادہ تھا اور جو تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے یہ تمہارے ڈر کے وجہ سے نہیں ہوا بلکہ تمہاری باڈی میں ایک ایسا ہارمن ریلیس ہوا جس سے تم اور زیادہ شرونگ ہو گئے تمہارے اندر شوٹ کرنے کی ہمت آئی بلکل تمہارے فادر کی طرح تو اب فیسلی اس اولڈ مین پر گن پوئنٹ کرتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے کہ تم مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو میں جیسے چل رہا ہوں تو مجھے کیوں نہیں ویسا کرنے دے رہے ہو تو اولڈ مین اسے بتاتا ہے کہ کسی نے تمہارے فادر کو مارا اور کیا پتا وہ ہم میں سے ہی کوئی ہو لیکن میں نے تمہارے لیے ایک اچھا کام کیا ہے تمہارے فادر کی ساری پروپرٹی اس سے پہلے کہ کسی اور کے نام ہوتی میں نے وہ تمہارے نام کر دی ہے فیسلی یہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلی صبح جب فیسلی اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید جو سب کچھ ہوا وہ اس کا خواب تھا لیکن جب وہ واشروب میں جاتا ہے تو اس کی پاکٹ سے گن گرتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی ریالیٹی تھی وہ اپنی گن چھپا لیتا ہے اور سیدھا ایٹی ایم مشین پر جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بیلنس کروڑس میں ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور فوراں سے اپنی آفیس جاتا ہے وہ کمپیوٹر پر دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے فادر کا کیا کیا کام تھا اور وہ کیسے مرے اس کی لیڈی بوس اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور اس پر چلانے لگتی ہے فیسلی بھی اس پر چلاتا ہے وہ اس کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا اور پھر سیدھا اس فرنگ کے پاس جاتا ہے جس کے ساتھ مل کے اس کی دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ اس کے موں پر فائل بہت زور سے مارتے ہوئے آفیس سے باہر آ جاتا ہے اسے کوئی ریگریٹ نہیں تھا کیونکہ اسے اب یہ چاہیے ہی نہیں تھی کہ وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وانڈڈ کے پاسٹرز لگے ہوئے ہیں جو کہ فاکس اور اس کے ہیں اور یہ اسی وجہ سے تھا جو کل رات انسیڈنٹ ہوا سوپر مارکٹ میں اب فاکس ایک گاڑی میں آتی ہے اور اس کو لے جاتی ہے وہ لوگ ایک کلوڈ فیکٹری میں جاتے ہیں جہاں پر وہ اولڈ مین ہوتا ہے اب اولڈ مین ویزلی سے کہتا ہے کہ تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ اب تمہاری زندگی بہت خطرے میں ہے تمہیں خود کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اب فاکس ویزلی کو ایک آدمی کے پاس لے کر جاتی ہے جو کہ اسے جر پر باندھ کر اس کے فیس پر بہت زیادہ پنچیز مارتا ہے اور اس کی ناک اور مو توڑ دیتا ہے اس سے بہت خون آنے لگتا ہے لیکن ویزلی بندہ ہوا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کر پاتا اب فاکس اسے ایک کسائی کے پاس لے کر جاتی ہے اب یہ نیکس ٹریننگ کا ٹائم تھا وہ ویزلی کو نائف سے بہت ہٹ کرتا ہے اسے کرس لگاتا ہے لیکن یہاں بھی ویزلی کچھ نہیں کر پا رہا تھا وہ کافی سخمی ہو جاتا ہے اور اس کا کافی زیادہ خون آنے لگتا ہے لیکن فاکس پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتی اور اب تھرڈ ٹریننگ کا ٹائم آ جاتا ہے فاکس اسے ایک ایسے آدمی کے پاس لے کر آتی ہے جو سب سے پہلے تو اسے ایک ویکس میں ڈال کر یعنی موم میں ڈال کر اس کے واؤنس کو ہیل کرتا ہے تاکہ ویزلی میں نیکس ٹریننگ برداشت کرنے کی کچھ ہمت آئے اس کے بعد فاکس ویزلی کو ایک گن فائٹر کے پاس لے کر جاتا لیکن یہاں بھی ویزلی کچھ نہیں کر پاتا خود کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاتا تو اس بات سے فاکس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بری طرح سے ماننے لگتی ہے اب نیکس ٹی وہ اولڈ مین اسے اس کے فادر کی روم میں ہلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے دل سے سب کچھ سیکھنا ہوگا تمہارا دل اور دماغ کی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے تو تم کیسے سیکھو گے اور اس کے بعد وہ ویزلی کو اس کے فادر کی فوٹوگراف دکھاتے ہیں تو ویزلی کی دل میں کچھ خیال آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے بھی اپنے فادر کی طرح سٹرانگ بننا ہے تو اب ویزلی کی ٹریننگ تو پارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ سب کچھ سیکھنے لگتا ہے میٹ کیسے کاٹنا ہے کراٹے کیسے کرنے ہے خود کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے کسی کے ساتھ فائٹ کیسے کرنی ہے کسی کو شوٹ کیسے کرنا ہے اور کافی ایسی چیزیں اس طرح سے کئی دن گزر جاتے ہیں اب فوہکس ویزلی کے سامنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے فائرنگ میں یہ بھی تو سیکھا ہوگا کہ سپن بولٹ کس طرح سے شوٹ کرتے ہیں میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں تمہیں مجھے شوٹ کرنا ہے لیکن وہ سپن بولٹ ہونی چاہیے یعنی بولٹ مجھے نہیں لگے بلکہ سپن ہو کے دور چلی جار ویزلی ایسا نہیں کر پاتا تو فوکس اسے کہتی ہے تمہیں یہ کرنا ہوگا اب حمد دیویلپ کرو تو اب ویزلی حمد کرتے ہوئے ایک سپننگ مینر میں شوٹ کرتا ہے اور لکی لی بولٹ سپن ہوئے جاتی ہے یہ سب ویزلی کی ہمت اور محنت کی وجہ سے ہوا تھا یہ بولٹ جیسے ہی شوٹ ہوتی ہے تو صرف فوکس کے ہیر کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے یعنی فوکس کے بالوں کے ساتھ اور فوکس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ بولٹ سیدھا جا کے اسے ٹارگٹ پر لگتی ہے جہاں پر ویزلی کو سپوسنگلی بولٹ پھیج نہیں تھی اب اولڈ مین ویزلی کو اصل ٹارگٹ بتاتا ہے کہ وہ بورے لوگوں کو مارتے ہیں اس بورے آدمی کی ایک لوت مل ہوتی ہے اور جو کپڑے انہیں آتے ہیں اس میں کسی کا ہیڈن نام ہوتا ہے جس کو ان لوگوں نے مارنا ہوں پھر یہ لوگ اس نام کی ڈیکوڈنگ کرتے ہیں اس نام کا پتہ کرتے ہیں اور پھر جا کر اس آدمی کو چھپکے سے مار ڈالتے ہیں اور یہ ایڈرز پیچھے سے آتے ہیں اولڈ مین ویزلی کو ایک نام دیتا ہے جو کہ روبرٹ ہے اب ویزلی سے کہا جاتا ہے کہ اسے جا کر مارنا ہے فاکس اور ویزلی ایک بیلڈنگ کے اوپر چھٹتے ہیں اس کی روف پر جا کر ویزلی اپنی گن پوائنٹ کر دیتا ہے اسی آدمی کے اوپر لیکن پیچھے بھی کر لیتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ انویسنٹ ہوگا لیکن فاکس اسے بتاتی ہے ویزلی تم نے ایسا کیوں کیا تم نہیں جانتے بیس سال پہ اس آدمی نے میری ساری فیملی کو میری آنکھوں کے سامنے جلا دیا تھا اور میں وہاں سے بھاگ گئی مجھے تب بھی بہت غصہ آیا تھا لیکن میں نے اس ٹائم کا ویٹ کیا کہ کب اس کا نام آئے اور کوئی سے مار سکے تو ویزلی اس ان کے ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنی فیملی آداج آتی ہے تو فاکس اور ویزلی فارم پر دوبارہ جاتے ہیں وہ آدمی کافی پیس فولی بیٹھا ہوتا ہے اپنے بازو اپنے سر کے پیچھے کر کے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی موت ہونے والی ہے تو ویزلی اب کی بار اس پر شوٹ کر ہی دیتا ہے اب ویزلی کو ڈیفرنٹ ٹاسک ایسائن کیا جاتے ہیں اور ویزلی آہستہ آہستہ اس کام میں ایکسپرٹ ہوتا جاتا ہے لیکن ایک تین جب ویزلی باہر ہوتا ہے تو اس پر وہی آدمی شوٹ کرنے کے لیے آتا ہے جو کہ ان کا پیچھا کر رہا تھا لیکن ویزلی وہاں سے بس ٹکلتا ہے لیکن تب ہی ویزلی دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے ویزلی اس آدمی پر شوٹ کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی تو یہاں ویزلی کی مدد کرنے آیا تھا جب ویزلی کا دیان نسٹریکٹ ہوتا ہے تو مسٹر کروس یہی آدمی جو ویزلی کو شوٹ کرنے آیا تھا اور ان کے پیچھے بھی تھا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئی ویزلی کے کندے میں شوٹ کر دیتا ہے ویزلی یہاں بے ہوش ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر فاکس اور اس کے کچھ ساتھی آتا وہ سیدھا اور مین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے کروس نے جان کر مجھے اسی بلٹ سے شوٹ کیا تاکہ میں پتہ لگاؤں گے کس نے بنائی اور جب میں وہاں پر جاؤں تو کروس بھی مجھ سے وہاں ملنے آئے تو میں وہاں جا رہا ہوں نہ پتہ کوئی ایسی ضروری اور ہیڈن بات ہو جو مجھے وہاں جا کر پتہ چلے تو وہ اول مین کہتا ہے کہ فاکس بھی تمہارے ساتھ آئے گی لیکن ویزلی منع کرتے ہوئے چلا جاتا ہے تو وہ اول مین فاکس کو کہتا ہے کہ اس بار پیپر میں ویزلی کا نام آیا ہے اور تمہیں اس کو مارنا ہوگا اب ویزلی کو یہاں پر چلتے ہوئی ٹرین میں کروس نظر آ ہی جاتا ہے تو وہ اندر جاتا ہے لیکن فاکس باہر ہی ہوتی ہے ان دونوں میں فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور ان کی گولیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رکھ را جاتی ہیں اتنی دیر میں فاکس بھی اپنی گاڑی لیتے ہوئے ٹرین کے اندر ہی آ جاتی ہے اور ٹرین اپنی ریلوے لائن سے اتر جاتی ہے جو ایک پریج ہوتا ہے یہاں پر ویزلی ٹرین سے نیچے کرنے والا ہو لیکن کروس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیتا ہے تو ویزلی بھی نہ سوچے سمجھے اسی کو شوٹ کر دیتا ہے تو کروس اسے کہتا ہے ویزلی تم میرے بیٹے تھے اور میں تمہارا فادر اور ویزلی جب اوپر آتا ہے تو فاکس کہتی ہے ہاں یہ تمہارا فادر ہی ہے تو ویزلی فاکس سے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں تم نے میرے فادر کو مارنے کے لیے مجھے کیوں چھونا تو فاکس کہتی ہے کہ اگر ہم کسی اور کو بھیجتے تو کروس اسے فوراں سے مار ڈالتا کروس نے صرف تمہیں ہی نہیں مارا اور اسی لیے تم کروس کو مار سکے انفیکٹ اگر ہم نے نوٹ کیا ہو تو کروس واقعی ہمیشہ ویزلی پر نظر رکھتا تھا کیونکہ وہ اسے برے لوگوں سے بچانا چاہتا تھا یہاں پر فاکس جب ویزلی کو شوٹ کرنے والی ہوتی ہے تو ویزلی ٹرین کے نیچے شوٹ کر کے پانی میں گوچ جاتا ہے اور جب اس کے ہاں کھولتی ہے تو وہ اپنے نیبر کے گھر میں ہوتا ہے اب اس کا نیبر اسے بتاتا ہے کہ تمہارے فادر نے ہمیشہ تم پر اسی لیے نظر رکھی تھی کیونکہ وہ تمہیں برے لوگوں سے بچانا چاہتے تھے لیکن فاکس نے اور اس بڑے آدمی نے تمہیں چوس کیا اپنے غلط کاموں کے لیے بر کپڑے میں اس بڑے آدمی کا بھی نام آیا تھا لیکن اس نے اس کو چینج کیا جب تمہارے فادر کو یہ بات بتا چلی تو وہ اس کے اگینسٹ ہو گیا اور تب سے بڑے آدمی تمہارے فادر کو مارنا چاہتا تھا اب یہ نیبر ویسلی کو ایک چھوٹا سا کمرہ دکھاتا ہے جو کہ ویسلی کے فادر کا ہی ہوتا ہے وہاں پر ویسلی کو بہت سارے ویپنز ٹائم بومز اور کچھ چیزیں ملتی ہیں اور ایک نوٹ بک پر ملتی ہے جس پر پورا پلان لکھا گیا تھا کس طرح سے اس بڑے آدمی کو مارنا ہے یہ سارا اس کی فادر نہیں لکھا ہوا تھا ویسلی خود سے پرامس کرتا ہے کہ وہ اپنے فادر کے ادھورے کام پورے کرے گا تو وہ پلان کے مطابق بہت سارے پیننٹ پٹر خریدتا ہے اور کچھ چوہوں پر ٹائم بومز لگا کر اس بڑے آدمی کی کلوت مل میں چھوڑ دیتا ہے جسے وہ چوہیں ادھر ادھر جانے لگتے ہیں پھر ویسلی ٹائم بومز کی مدد سے اس مل میں بلاسٹ کرنے میں سیکسسول ہو جاتا ہے اب ویسلی اس بڑے آدمی کو مارنے چاہتا ہے جو کہ اس مل کے کافی اندر ہوتا ہے وہ راستے میں آنے والے سب آدمیوں پر شوٹ کرنے لگتا ہے اور آخر کار اسے کا پہنچ ہی جاتا ہے جہاں پر وہ بڑا آدمی تھا لیکن اسے پہلے فوکس اور اس کے کچھ ساتھی اس پر گن پوائنٹ کر لیتے ہیں لیکن ویسلی ان سب کو اس کپڑے کا ٹکڑا دکھاتا ہے جس پر اس بڑے آدمی کا بھی نام تھا اور وہ سارا کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے تو فوکس بہت حیران ہوتی ہے لیکن تبھی بڑا آدمی بھی بولتا ہے کہ کپڑے پر میرا نام آیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم سب کبھی فوکس تمہارا بھی ان ساتھیوں کا بھی اور فیسلی کا لیکن میں ہی تھا جس نے اس بات کو راز رکھا تم چاہو تو فیسلی کو مار دو اور اس بات کو راز ہی رہنے دو مرنہ جیسے تم لوگوں کی مرسی یہ کہہ کہ وہ بڑا آدمی چلا جاتا ہے بولت سپین ہوتے ہوتے اس کے دنوں ساتھیوں کے سر میں سے ہو کر اس کے اپنے سر میں بھی آگر لگ جاتی ہے جس سے وہ تینوں یہی مانے جاتے ہیں اور فیسلی اس بڑے آدمی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے لیکن فیسلی کو وہ بڑا آدمی نہیں مل پاتا اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فیسلی اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بڑا آدمی اس کے پیچھے آتا ہے اسے کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو تمہارا وقت آ گیا اس نے اس پر گن پوائنٹ کی ہوتی ہے لیکن جب وہ آدمی پیچھے مرتا ہے تو وہ فیسلی نہیں ہوتا اس نے بس اس کا کیٹ اپ بنا رکھا تھا اور جب وہ بڑا آدمی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو سیم وہی کروز کا نشان ہوتا ہے اور تب ہی دور سے ایک بلٹ آتے ہوئے اس بڑے آدمی کے سر کے آر پار ہو جاتی ہے اور وہ وہی مارا جاتا ہے یہاں پر فیسلی اور اس کے فادر کا یہ ادورہ کا مکمل ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی بھی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے